ہی دوستوں آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک نہیں بلکہ چھے چھے فوڈ آئٹمز ایکسپلور کرانے تو ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ایک چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ جو کہ کانٹیننٹل بیکری کے پاس گلستانے جہور کراچی میں لوکیڈڈ ہے یہاں میں آپ کو بتانگو کون سے یونیک فوڈ آئٹمز ٹرائے کرنے ہیں تاکہ آپ کو نہ سوچنا پڑے تو ویڈیو آخر تک دیکھنا پہلے پہنچو مرحبہ برگر اور وہاں کا بن کواب ٹرائے کرو بن کواب کراچی کی ایک لوکل ڈش ہے جس کے کواب دال سے بنائے جاتے ہیں اور مرحبہ کا بن کواب میں بڑے پسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹن کراچی ہے پھر پہنچو الارب اور وہاں کے چیزی پوٹیٹوز ٹرائے کرو یہ سکوائیڈ شیپ پوٹیٹو پہلے فرائے کیا جاتے ہیں دین اس میں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی لوڈڈ فرائز تیار ہونے والے ہیں پہلے ان میں کیچپ کی دین مایونیز کی لیئر ڈالی جاتی ہے دین اس میں مزید فرائز ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد چیز ایڈ کری جاتی ہے دین مزید کیچپ اور مایونیز کی لیئر ایڈ کرنے کے بعد اس میں دھنیا ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سے مایونیز اور ایک سپیشل سوس کی لیئر ڈالی جاتی ہے اور یہ ہو گا آپ کے چیزی پوٹیٹو تیار گرمہ گرم چیزی پوٹیٹو کو کھانے پہنچو بہت ہی سوفٹ اور فولی لوڈڈ پھر اس کے بعد نواف جی فوٹس کے پاس آؤ اور وہاں کے فرنچ فرائز ٹرائے کرو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں نے کراچی میں اس سے بہتر فرنچ فرائز ابھی تک نہیں کھائے اس میں بھی چکن پاورڈر اور مسالی اٹھ کرنے کے بعد مکس کیا جاتا ہے کیچپ اور میونیز اور سپیشل سوسنگ کر کے اس کو سرف کیا جاتا ہے ویری کرنچی اور فولی لوڈڈ بہت آلا فرائز کھانے کے بعد آؤ چینہ بائٹ اور سب سے پہلے وہاں پہ ان کی چاٹ رائے کرو چینہ چاٹ میں چھولے پہ رائتے کی ٹاپنگ کی جاتی ہے دین اس میں چٹنی اور پاپڑی ڈالی جاتی ہے اور پیاز اور میٹھا دہی ڈالنے کے بعد رائتے کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے دین وہاں کی گل گپ پہ آرڈر کرو اس میں ڈیپ رائیڈ بالز میں پہلے چینے ڈالے جاتے ہیں پھر میٹھی چٹنی ایٹ کرنے کے بعد اس میں میٹھا دہی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد رائتے کی تھوڑی اسی ٹاپنگ کی جاتی ہے اور پھر کھٹے پانی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو کھانے کے بعد تو موہ میں ایک دم فلیورز کا برسٹ ہوتا ہے سب کھانے کے بعد پہنچو برف پانی اور وہاں پہ کل کی آرڈر کرو بھرپور آئج ڈال کر نیبوں نچوڑ کر مصالے این گرین چیلی شرپ ڈالا جاتا ہے دین مرچوں کو انشیڈنگ کرنے کے بعد اس میں مرچ ڈال دی جاتی ہے اور اینڈ میں سوڈا ڈالا جاتا ہے اور مکس کیا جاتا ہے دین مجید سوڈا ایڈ کر کے آئس کولڈ سرف کیا جاتا ہے بہت ریفریشنگ اور بہت یونیک تو آپ بھی پہنچو کانٹیننٹل فوڈ سٹریٹ اور سستے میں بہت سارا ایٹمز ٹرائے کرو پریسز اور ریٹنگز ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ